سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم حاضرین اکرام ماہ ربی الول شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے اور چاند کی پہلی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لئے مبارک فرمائے اس مہینے کی خیر اور برکات فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اور سب کی خیر اور بھلا فرمائے امین انشاءاللہ ماہ ربی الول شریف میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اپنے وقت پر ہوں گی آئندہ ہفتہ میں اعلانات بھی ہو جائیں گے پیر اور منگل دو دن پیر کے دن رات عشاء کے بعد اور منگل کو اثر کے بعد سے مغرب تک محفلے ہوں گی اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق بخش آج کے جمعہ میں قرآن مجید فرقہ نعمید کے آٹھویں پارے سورة العراف کی آیت نمبر اکتیس کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے آج کے جمعہ کا موضوع ہے کھاؤ پیو اور بیجا خرچ نہ کرو باری تعالیٰ جلل شانو عم نوالو نے اس آیت کریمہ نمبر اکتیس میں انشاد فرمایا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ہم سب ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو وکلو وشربو اور کھاؤ اور پیو ولا تصرفو اور فضول خرچ نہ کرو انہو لا يحب المصرفین بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یہ ترجمہ آپ نے سن لیا آیت کے ساتھ اب الگ الگ طور پر اس کی تفسیر اور تشریح میں آج گفتگو مقصود ہے معدود وقت ہوتا ہے مختصر وقت ہوتا ہے اور اس میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا بنی آدم یہ جو ہم کہتے ہیں آدمی فلا آدمی تو آدمی اس لئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم سے آدمی یاد رکھنے کی ضرورت حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم لوگ آدمی کہلاتے ہیں اور ان کی اولاد کہلاتے ہیں سب کل مخلوق حضرت آدم کی اولاد ہیں اس ناتے سے سب کا تعلق ہے آپ اس میں اس حتیبار سے کہ سب کے باپ عب البشر جن کا لقب ہے وہ کون ہے حضرت آدم پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا نہ ان کی ماں تھی نہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا حالانکہ عام طور پر اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ کوئی بن ماں باپ کے پیدا ہو جائے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بن باپ کے اور یہاں حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ماں کے بغیر پیدا فرمایا اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام تو بنایا مگر اللہ نظام کا پابند نہیں ہے اللہ کی قدرت اسی کا نام ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے جلوے جس طرح اور جب اور جو چاہے ظاہر فرما دے سب سے پہلے انسان بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے پھر اس کی اولاد میں سارے انسان ہیں کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو مسلم ہو یا غیر مسلم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کہلاتے ہیں اس لئے ان کو آدمی کہا جاتا ہے تو کیا فرمایا ہے یہاں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے آدم کی اولاد سے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کلی مسجد اے آدم کی اولاد تم عبادت کے وقت زینت اختیار کر لیا کرو خضو زینتکم عند کلی مسجد مسجد کا لفظ یہاں پر عبادت کے معنوں میں آیا ہے سجدہ گاہ مسجد بھی شامل ہے کعبت اللہ بھی شامل ہے وہاں بھی عبادت ہوتی ہے تواف ہوتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ سب عبادت ہیں کلی مسجد یعنی ہر عبادت جو بھی ہو اس میں تم اپنا لباس پہن لیا کرو کیوں فرمایا شان نزول اس کا یہ فرمایا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ پہلے عہد جاہلیت میں مرد اور عورتیں برہنا تواف کیا کرتے تھے ننگے کعبت اللہ کے گرد تواف ہوتا ہے نا تواف گمنا پھیرے لگانا تو وہ بغیر لباس کے یہ تواف کیا کرتے تھے ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا تواف برہنا ہو کر کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ زینت کا حکم دیا زینت کا معنی یہ ہے کہ برہنا نہیں لباس اختیار کرو سطر عورت یعنی بدن کو چھپاؤ اب یہاں تو صرف عبادت کا ذکر ہے عند کھلی مسجد ہر عبادت کے وقت لباس پہنو مگر یہ تصریح و تشریح علماء نے کر دی فقہاں نے کر دی کہ برہنا رہنا ہر حالت میں منع ہے یہاں تک کہ اگر کوئی مجنون بھی ہو پاگل بھی ہو تو اس کو برہنا نہ چھوڑا جائے ننگا نہ چھوڑا جائے اس کو بھی ڈھاکا جائے لباس دیا جائے تو اگرچہ آیت شریفہ تو یہ بتا رہی ہے کہ عبادت کے وقت لباس پہنو اپنا زینت اختیار کرو اس کی تفصیل پھر اور آگے ہے مگر پہلے تو یہ بات جاننا ہے کہ برہنا رہنا یہ عام آلت میں بھی منائیں سطر عورت اس کو کہتے ہیں یعنی پردے کا حکم جسم کا پردہ مرد کا الگ ہے عورت کا الگ ہے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے مرد کا پردہ مرد مرد ہے عورت عورت ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے مرد کے احکام اور عورت کے احکام دونوں میں فرق ہے مرد کا سطر مرد کا پردہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہے یہاں تک جسم ڈھکاوا رہنا چاہیے لازم ہر حالت میں اور عورت کا کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر سر پیروں تک سطرے عورت ہے سوائے چہرے چہرے میں صرف پہشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ ہے باس گلے سے اوپر اوپر اور ہاتھ ہتھیلیا اور پیر قدم یہ کھلے رہ سکتے ہیں یہ عورت کا پردہ ہے سطرے عورت اس کو کہتے ہیں نماز میں بھی اس کا خیال لکھنا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی چنانچہ یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے یا بنی آدمہ خضو زینتکم عند کل مسجد اے آدم کی اولاد ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو یعنی یہ جو برینہ تواف کیا جاتا تھا یہ درست نہیں ہے ممنوع ہو آئے منع ہے گناہ ہے لہٰذا اس کا خیال لکھو تو عام آلات میں بھی برینگی منع ہے چنانچہ جب یہ آیت شریفہ آپ نے سن لی تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ زینت زینت کا خیال رکھنا عبادت کے وقت یہ ضروری ہے اور زینت میں چاہے کوئی نیا لباس نہ ہو چاہے کوئی ٹیپ ٹاپ والا لباس نہ ہو لیکن زینت سے مراد یہ ہے کہ پورا لباس ہو عبادت کے وقت خاص کر صاف لباس علماء نے فرمایا فقہاں نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جگہ آنے جانے کے لیے کسی لباس کو پسند نہیں کرتا تو نماز کے لئے بھی پسند نہ کرے مثلا اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کئی دعوت میں جاؤں گا تو میلہ لباس نہیں پہن کر جاؤں گا گندہ لباس نہیں پہن کر جاؤں گا تو پھر عبادت کے وقت بھی ایسا نہ کرے یہ نہ سوچے کہ نہیں جیسا بھی ہو نہیں اس میں یہ وضعت کر دی گئی ہے کہ لباس ستھراؤ اگر ہو سکے تو خوشبو لگاوا ہو کیونکہ یہاں عبادت کا ذکر آیا ہے تو عبادت کرتے وقت عبادت کے وقت گھر میں بھی ستھر عورت کا خیال رکھنا ہوگا پردگی کا اور مسجد میں بھی رکھنا ہوگا اور کعبہ شریف میں بھی رکھنا ہوگا اور مسجد نبوی میں بھی رکھنا ہوگا ہر جگہ ہر مسجد میں تو اس میں کم از کم اتنا ہے کہ لباس قیمتی نہ ہو تو نہ صحیح لیکن صاف ہو پاکیزہ ہو ناپاک نہ ہو ناپاکی کے لباس میں نماز نہیں ہوگی اگر معلوم ہو جائے کہ کپڑا ناپاک ہے لباس ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی لہذا لباس نماز پاک ہو اور اگر خجبو محسر ہے تو خجبو لگائے کیونکہ اللہ کے رسول کو خجبو پسند تھی اتر جس کو ہم کہتے ہیں عود خجبو خجبو لگا کر نماز پڑھیں خجبو لگا کر مسجد میں جائے یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ جانا لیسن یا پیاز جس کی بو آئے تو چونکہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے سف قائم کی جاتی ہے تو اکیلے تو نہیں ہوتے دوسروں کو تکلیف ہوگی تو دوسروں کے عذیت یہ گناہ میں آ جائے گی لہذا جب مسجد میں جاؤ تو یہ خیال رکھ کے جاؤ کہ تم کوئی ایسی چیز کھا کر بغیر ہاتھ مدھوئے کلی کیے مو صاف کیے بغیر مسجد میں مت چلے جانا اسی لیے حدیث آئیے ہیں کھانے پینے میں جس میں بتایا گیا ابھی آپ آگے سنیں گے کیونکہ آگے جو ذکر ہے وہ کھانے پینے کا آ رہا ہے شروع میں تو یہ آ گیا کہ عبادت کے وقت زینت زینت سے مراد لباس درست پہنو اب آج کل لباس میں وہ سارا لباس شامل ہے جو رائج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں تہبند تھا جس کو ہم کہتے ہیں دو تھی ٹائپ کی چیز تہمت یا تہبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال فرمایا کرتے تھے اور صحابہ بھی استعمال فرماتے تھے آج کل زیادہ تر تو عام طور پر تہبند استعمال نہیں کیا جاتا یا شلوار ہوتی ہے یا پاجامہ ہوتا ہے دونوں درست ہے تہبند بھی درست ہے سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پاجامہ اللہ کے رسول سے پہننا ثابت نہیں ہے صرف خریدنا ثابت ہے حدیث پاک موجود ہے کہ کپڑا بکرا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا مگر پہننا ثابت نہیں ہے خریدنا اور چیز ہے پہننا اور چیز ہے اب کیا ہے کہ وہ لباس جس سے آپ کا سطر ہو جائے یعنی پردہ ہو جائے اس کے اندر تہبند بھی شامل ہو گئی اگر اس سے لباس جسم جھو پر آئے اس میں شلوار بھی شامل ہو گئی اس میں پاجامہ بھی شامل ہو گیا اب پتلون بھی ہے کیونکہ رائج زمانے میں اس وقت پتلون بھی ہے تو وہ بھی سطر میں شامل ہو گئی ناجائز نہیں کہلائے گی کیونکہ اکثر ممالک میں شلوار اور پاجامہ کا رواج نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ تر غیر مسلم ممالک میں تو شلوار خمیز تو صرف مسلمان ہی کوئی پہنتا ہوگا تو پہنتا ہوگا غیر مسلم تو پہنتا ہی نہیں تو اب تو پتلون کو بھی درست ہم جا گیا ہے کہ پہنا جا سکتا ہے پتلون پہنی جا سکتی مگر شرط وہی آگئی پاک پتلون بھی نا پاک ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی شلوار بھی نا پاک ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی پاجامہ بھی نا پاک ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی تیبن بھی ناپاک ہو بھی تو نماز درست نہیں ہو لباس کوئی بھی ہو اگر وہ سطر عورت کی شرط کو پورا کر رہا ہے تو نماز ہو جائے گی مگر اس کے لئے پاکیزہ ہونا ضروری ہے سترہ ہونا ضروری ہے اور ایسا لباس ہو جو فقہ نے فرمایا کہ آپ کہیں پہن کر جا سکتے ہو یہ نہ کرو کہ تم کہیں اور جاؤ کسی پارٹی میں جاؤ فنکشن میں جاؤ دعوت میں جاؤ تو خوب قیمتی اچھا اجلا لباس پہن کر جاؤ اور عبادت کے لئے جاؤ تو سوچو کہ کچھ بھی چلے گا کچھ بھی چلے گا میں چل تو جائے گا اگر سادہ بھی یہ لباس لیکن ناپاک نہیں چلے گا گندہ نہیں چلے گا تو اس لئے میں نے ارس کر دیا کہ جہاں تک ممکن ہو خوشبو بھی ہو تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے ایک تو یہ ہے کہ خود بھی تکلیف ہو سکتی ہے گندے لباس سے لیکن مسجد میں جب آپ بیٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو اور بھی لوگ بیٹے ہیں کسی کو عیضہ ہو سکتی ہے کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیسن کھا کر پیاس کھا کر مسجد میں نہیں جانا اس لئے فرمایا نا کہ جب تم کھا کے فورا جاؤ گے تو تمہارے موں سے بو آئے گی اس کی دوسرے بندوں کو تکلیف ہوگی یا اگر تم پسینے میں اتنے شرابور ہو کہ تمہیں خود بھی اس کی بدبو آ رہی ہے تو دوسرے کو بھی آئے گی وہ تکلیف کا باعث ہوگی اس سے منع کیا گیا ہے کہ خیال رکھو کام کے کپڑے الگ رکھو نماز کے کپڑے الگ رکھو اگر تم کوئی ایسا کام کرتے ہو جس میں تمہارے کپڑے تیل میں لد پت ہو رہے ہیں ایک طرح سے صاف سترے نہیں ہیں تو کم از کم نماز کیلئے ایک لباس ایسا رکھ لو کہ نماز کے وقت اس لباس کو زیبے درن کرو اور پھر جاؤ نماز پڑھو اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو کہ تمہارا لباس پاک ہو صاف ہو ٹوپی ہو اور نماز قائدے سے پڑھی آئے تو پہلی آیت کا پہلا حصہ کیا معلوم ہوا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد کیونکہ جیسے میں نارس کیا نا کہ وہ جو مشرقین تھے وہ مسلمان نہیں تھے مگر تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کعبہ اہد جالیت میں تو آدم کی اولاد تو وہ بھی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے یا بنی آدم فرمایا ہے یہ جو مشرق ہیں یہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں اہلے کتاب بھی تو آدم کی اولاد ہیں اس لئے فرمایا یا بنی آدم یہ جو ننگے ہو کر تواف کرتے ہو کعبے کا یہ تو بری بات ہے عورتیں بھی ننگی تواف کر رہے ہیں مرد بھی برے نہ تواف کر رہے ہیں لا عول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ برے نہ تواف کرنے کے وجہ سے آیت نازل ہوئی اللہ نے نازل فرمائی کہ روکو ان کو منع کرو اس حالت میں ان کو تواف کرنے سے روک لو ایسا نہ کریں یا بنی آدم خضو زینا کت زینتکم عند کل مسجد ہر عبادت کے وقت اپنا لباس زینت اختیار کرو اب کیا آئی اگلی بات جو آج کا موضوع بھی میں نے بتایا کھاؤ پیو فضل خرچ نہ کرو اب فرمایا وَكُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُ یہ قرآن ہے نا واضح اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے صرف سمجھنے کے لئے آتی ہے کہ مزید تفصیل کیا ہے ورنہ ترجمہ تو واضح کلو کھاؤ وَشْرَبُو پیو وَلَا تُصْرِفُ اور اسراف نہ کرو بیجا خرچ نہ کرو اب کلو وَشْرَبُو میں علماء نے بہت تفصیل بیان کی ہے کہ کھانے پینے میں اس عد کی گنجائش رکھی گئی ہے شرط کیا ہے حلال ہو کھانے کی اقسام کا مسئلہ نہیں ہے کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے زمانے اقدس میں تو محدود کھانا تھا قسم قسم کی ڈش ورائٹی نہیں تھی خود اللہ کے رسول نے ورائٹی والا کھانا تو نہیں کھایا بلکہ وہاں تو حدیث میں یہ ہے کہ کئی دن فاقع بھی ہوا گر میں چولا ہی نہیں جلا ہانڈی ہی نہیں پکی وہاں تو یہ ثابت ہے لیکن اگر پکی بھی اور حضور نے کھانا تناول بھی فرمایا تو محدود ہے گوشت بھی ہے اور دیگر کھانے بھی ہیں کہیں ستتو ہے کہیں کوئی دلیا قسم کی چیز ہے چپاتی یہ بھی حضور سے ثابت نہیں ہے موٹے آٹے کی کوئی روٹی ایسی بس وہ ثابت ہے اس طرح سے تو وہ کھانا جو اللہ کے رسول اہد میں تھا اس سے تو ہم کہیں آگے بڑھے ہیں اب تو کھانوں کی ہمارے پاس فیریز بھی نہیں ہوگی نہ کسی کو گنتی مالوں گی کتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں اگر صرف حلال کھانوں ہی کی بات کریں تو اتنے کھانے ہیں کہ آپ ہوتل میں چلے جاؤ تو مینю دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا دماغ چکرائے گا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں منع نہیں کلو میں علماء نے فقہ نے فرما دیا کھاؤ کھا سکتے ہو خیال کیا رکھنا ہے حلال ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے اور فقہ کا قائدہ یاد رکھنا ہے فتوہ فقہ کا قائدہ وہ یہ ہے ہر چیز حلال ہے جب تک اس کے حرام کے بارے میں یقین نہ ہو کیوں کہ حلال ہونے کی کوئی گنتی نہیں حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا یا حرام وہ جس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار دیا ہو ہے یا رسول آپ کو اختیار ہے آپ جسے حرام کر دیں اور جس کے لئے حرام کر دیں اس کے لئے حرام ہو جائے گا حطرائز ہے تو ٹھیک ہے تو حرام کے لئے تو کسی کو اختیار نہیں ہے ہم شما کو کہ یہ حرام ہے وہ حلال کے لئے دلیل نہیں چاہیے جب آپ کو شک ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آرام ہے یا نہیں ہے اب جیسے مثال دیتا ہوں جھنگا ہے پرون اس کے اندر دو اقوال ہیں کسی نے اس کو مچھلی کی قسم قرار دیا تو کہا جائز کسی نے کہا نہیں مچھلی کی قسم نہیں ہے کیڑا ہے تو کہا ناجائز اب احتیاط اس میں ہے کہ نہ کھاؤ یعنی فقہ نے فرمایا جس کو اس پر یقین ہے کہ مچھلی کی قسم میں سے وہ کھا سکتا ہے گناہ نہیں ہوگا اور جس کو یقین ہے کہ نہیں مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے بھائی نہ کھاؤ تو احتیاط یا کھائے بغیر مر توڑی جاؤ گے تو جس چیز میں شک ہو اور اس کے بارے میں پتہ نہ چلے تو چھوڑ دو لیکن اگر یہ پتہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے تو پھر وہ حلال ہے تو اس کو کھاؤ تو علماء نے فرمایا کہ کھانے پینے میں تو وہ ست ہے کہ آپ ہوتل میں کھا رہے ہوں یا گھر میں کھا رہے ہوں یا دعوت میں کھا رہے ہوں آپ کے سامنے اگر کوئی چیز کھانے کی ہے اور وہ حلال میں سے ہے تو آپ کھالو سادہ ہو یا مرقن ہو صرف طبیعت کی وجہ سے آپ کو احتیاط لازم ہے مثلا اگر ایک چیز آپ کے طبیعت پر گران گزرت دیا جیسے چکناٹ یا کوئی ایسا کھانا جس کو کھا کر طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہے یا اطبعہ نے ڈاکٹرز نے آپ کو کھانے سے منا کر دیا تو وہ چیز اگرچہ حرام نہیں ہے مگر آپ کے لئے منا ہے چینی ہے تو شگر والے کے لئے بنائے تو تو حرام تو نہیں ہوئی مگر کیا ہوئی منا ہوئی کس کے لئے جس کو کھانے کی اجازت نہیں تو یوں دیکھنا ہوگا ورنہ علماء نے فرما دیا کہ جب اللہ نے فرما کلو اور کھاؤ تو کھانے میں چھوٹ دی دی تم کو کھاؤ صرف آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جہا آپ کھا رہے ہو وہ حرام تو نہیں ہے یہاں تک کیا اگر کسی کافر کے گھر میں آپ کھا رہے ہو تو کھانا کھا سکتے ہو کافر کو اپنے جات کھلا بھی سکتے ہو اجازت ہے کافر کا حدیعہ کافر کا توفہ آپ قبول کر سکتے ہو اللہ کے رسول نے قبول نہ ہو یا برطن ہے تو اس میں کوئی حرام چیز کھائی نہ گئی ہو بغیر دلے ہو اس برطن میں تو آپ کو نہیں کھانا ہے ورنہ آپ جو چیز حلال میں سے کھا سکتے ہو اب ورائیٹی میں سب آ گیا کھالو جو کھانا ہے کھالو وشربو فرما اور پیو اب پینے میں پھر اللہ نے فرما دیا کہ پینے میں بھی ممانیت نہیں ہے صرف دیکھنا ہوگا حرام نہ ہو حرام کا تو قطرہ بھی حرام ہے اور حلال کی بالٹی بھی حلال ہے جتنا مرضی پیلو شرب ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنا پینے سے کچھ ہو تو نہیں جائے یہ الگ بیٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ حدیث میں بہت کچھ فرمایا ابھی وقت نہیں اتنا ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ سے ایک حدیث شریف بیان کر رہے ہیں ابو حریرہ بڑے صاحبی ہے نی مشہور اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود آپ مہمان رکھ سکتے اور کافر کو خاطر تواز بھی کر سکتے آپ منع نہیں کہ لاؤ پلاو کافر کو کوئی منع نہیں کر رہا تو وہ کافر تھا مہمان آگیا نبی پاک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اس کے لئے بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا لاؤ بھئی دودھ لاؤ اس کے لئے مہمان کی خاطر تواز ہو کر نہیں اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا پھر دوسری بکری کا دودھ لائکے دیا وہ بھی پی لیا پھر تیسری بکری کا دودھ لائکے دیا وہ بھی پی لیا یہ عدیث بتا رہا ہوں میں ترجمہ بتا رہا ہوں وقت نہیں ہوتا سات بکری کا دودھ اس نے پی لیا سات بکری دودھ دوہ گیا نکال گیا اور اس بندے نے پی لیا سوہ اٹھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا اب مسلمان ہو گیا اب اللہ کے رسول نے پھر اس کے لئے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا لاؤ پھلاو اس کو دودھ اور پھر دوسری بکری کا دودھ لیا گیا تو وہ اس کو پورا نہ پی سکا دوسری بکری کا دودھ پورا نہیں پی سکا پہلے کیا ہوا تھا سات بکریوں کا دودھ پی گیا تھا تب اللہ کے رسول نے فرما یا کہ مومن ایک آت میں پی تا ہے اور کافر سات تاتوں میں پیتا ہے یعنی کافر کا حال یہ ہے کہ وہ چڑھ جائے گا ایک پر پیٹنی پر مومن کے لیے وہ ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ سلام کے سامنے ڈھکار لی تو حضور نے فرما ہمارے سامنے اپنی ڈھکار کو روکو کیوں کہ فرما جو لوگ دنیا میں بہت سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے ہوں گے اس سے فقعان معدیسی نے فرما اس حدیث کو لے کر کہ احتیاط یہ بتائی گئی کہ کچھ جگہ چھوڑ دو پیٹ میں یہ نہیں کہ دبا کے کھالو دبا کے کھالو کہ چلا بھی نہ جائے اٹھا بھی نہ جائے بیٹھا بھی نہ جائے اگر مفت کھانا ہے تو بولو وہ تو مفتی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کون سا پیدا خرچ ہو رہا ہے دعوتوں کے اندر دبا دبا دب سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک اور حدیث ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی کہ میں نے تورات میں پڑا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے تو میں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ حضور میں نے تورات میں یہ پڑھائے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دونے سے برکت ہوتی ہے حضور نے فرمایا یعنی تم نے تو یہ پڑھ ہے تورات میں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونے میں فرمایا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دو کھانے کے بعد بھی ہاتھ دو اور کلی بھی کرو تاکہ صفحہی رہے تو یہ بات آپ نے سن لی اب اگری بات کے آئیے اب اس پر غور ہے کا معنی یہ ہے کہ بیجا خرچ مت کرو اسراف صحیح تصرف اسراف اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دعوت میں چلے گئے یہ مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے شادی بھی ہمیں چلے گئے آپ آپ کے سامنے بوفے بڑا ہوا ہے اب آپ کو کوئی رکھ تو نہیں رہا آپ اپنی پلیٹ کے اندر دبا دب کھانا بھر رہے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں اتنا مگر آپ نے لالچ میں بھر دیا بھر دیا بھر دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا یہ ہو جائے گا اسراف جھوٹا ہو گیا تو مطلب آپ نے خیال نہیں کیا کہ بھر مجھ کو کتنا کھانا ہے پھر لے لوں گا چلو کوئی بات نہیں کیا ہو گیا لیکن اتنا لوں جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ اللہ فرمار ہے کلو و اشربو کا مطلب تو یہ کہ کھاؤ پیو حلال و لا تصرفو اسراف نہ کرو بے جا فضول خرچ نہ کرو انہو لائی حب المصرفین یہاں آیت ختم ہو گئی فرمایا اللہ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے یعنی جہاں پر تم سمجھو کہ اس کی ضرورت نہیں تھی مثلا مجھے بھوک تھی ایک روٹی کی میں نے لیے دو روٹی تو دوسرے کا بھی کوئی حق لے لیا ہوگا میں نے تو کیوں لیوں میں مجھے ایک روٹی چاہیے تھی میں نے ایک روٹی لے لی بس قتم کیوں لوں دو روٹی اور تین روٹی اور چار روٹیاں کیوں ڈالوں اتنا کھانا پلیٹ میں تو یہ ہے اسراف کی حقیقت تو آج اللہ تعالیٰ کے دیوی توفیق سے سورة العراف آٹھوہ پارہ آیت تنبر اکتیس اس کی میں نے تلاوت کی اور اس پر آپ نے گفتکو سنی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیٰ صاحب اجمائی